موسیقی اوزباللہ بنشید واللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم اللہ سیدنا مولانا محمد طبیل قلوب و دوائیہ و آفت الابدان و شفائیہ و نور الابسار و زیائیہ و حیلی و صاحبی دائیمن امدہ موزد ناظرین واسلومی سنٹر کے ساتھ آپ کے مذبان حاضر خدمت ہے آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز ہے ہماری اس پر ہم بات کریں گے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف لائف سٹائل ریلیٹڈ ایک ڈیزیز ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور اس مرض کا نام ہے آبیس سٹی یعنی موٹاپا موٹاپے کے متعلق تقریبا لوگوں کو پتہ ہے کہ موٹاپا کیا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی سی آج بات کر لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں جب کسی بھی جسم کے اندر فیٹس کی زیادتی ہو جاتی ہے فیٹس چبہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے کنیشن کو آبیس سٹی کہتے ہیں جہاں تک تو سب کو پتہ ہیں لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ان پر جو سلوشن ہم موپیٹک اتویات سے نکالیں گے وہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی انشاءاللہ فیٹس کے جمع ہونے کا نام آبیسٹی ہے یا مٹاپہ ہے اور جب یہ فیٹس آ جاتے ہیں جب یہ مٹاپہ ہو جاتے ہیں تو وہ مطل کا جسم جو ہے آئے دن نئی نئی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں آئے دن اس کو مٹاپہ کے وجہ سے بہت سارے تکالیف ہو رہی ہوتی ہیں دوستو عام طور پر مٹاپہ کے متعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ شادش شدہ لوگوں میں ہو جاتے ہیں یا بڑی عمر کے لوگوں میں ہو جاتے ہیں لیکن معاف کیجئے گا اب تو اگر دیکھا جائے تو یہ بچوں میں بھی ہے جو سکول ابھی نہیں گئے ہیں ان میں بھی ہے جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان میں بھی ہے اور یہ کیوں ہے میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو ان کا لائف سٹائل یا جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ سکول جانے والے بچے جتنے بھی ہیں وہ چستو تاوانا نہیں ہیں ان کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں وقت پر وہ جو غرزا کھاتے ہیں وہ جزوے بدل نہیں بنتی اس میں پروٹینز کیلوریز وہ نہیں ہوتی جو جسم کو ضرورت ہوتی ہیں اسی وجہ سے یہ بچے زیادہ چستو اور تاوانا نہیں ہوتے سست ہوتے ہیں بھدے نظر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کا جو بی ایم آئی ہے اس کو بھی کمپیئر کیا جا سکتے ہیں بی ایم آئی مین باڈی باڈی موسک انڈیکس اگر بی ایم آئی 38 سے تجاوز کر رہا ہے زیادہ ہے تو وہ شخص مطابع کی طرف رواں دعوا ہے جیسے جیسے آبیسیٹی بڑھتی ہے اس کے مطابق بی ایم آئی کی گریڈنگ بھی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے جب مطابع آنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے جلد موٹی ہونا شروع ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ مطابع کے جو اثرات ہیں ان کا احساس جلد سے ہوتا ہے اور پورے جسم میں فیٹس کی ہمیں وہ ڈپاؤزر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی سے ہی مطابع کا اظہار ہوتے ہیں جسم پر سب سے پہلے جس کا حملہ ہے وہ پیٹ پر ہوتے ہیں پھر پیٹ کے بعد ہپ جائنٹ پر ہوتے ہیں ویسٹ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس سے انسان جسم بھدہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں انسان جسم کی جو خد و خال ہیں جو فگرز ہیں وہ غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مٹاپا آنا شروع ہو جاتے ہیں اب ایسے میں جب یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو سانس کا پھولنا جلد تھک جانا لیک اف انرجی یہ وہ تمام باتیں ہیں سوتے میں خراتے لینا جوڑوں کے درد کا ہو جانا بزن بڑھنے سے حرکت مشکل سے کرنا حرکت کرنے کے لیے انرجی درکار ہونا اور وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ مٹاپا انرجی کو زائل کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہیں وہ مٹاپے کے آفٹر ایفیکٹس اب جو مٹاپے ہے یہ دو قسم کا ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جنیٹی کے لیے کہ دادہ دادی نانا نانی والد والدہ میں سے بعض اوقات لوگ اس برز کا شکار ہوتے ہیں اور جو دوسرا ہے وہ ہے لائف سٹائل لائف سٹائل سے اگر ہم بات کریں تو آج جو لوگ ہیں وہ تقریباً لائف سٹائل سے ہی مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں لائف سٹائل میں لوگوں کا جو کھانا پینا ہے اس میں بدہ دادالی کے وجہ سے مٹا پہ آتے ہیں ایتنی ہیبٹس ان کی انہلدی ہوتی ہیں سونے کا طریقہ کار غلط ہوتے ہیں جب جی چاہا سو گیا جب جی چاہا اٹھ گیا روٹین میں نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ اٹھتے ہیں نہ وہ جاگتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں ہیں سپورٹس نہیں ہوتی زیادہ وقت موبائل لائپ تاپ ٹی وی پر گزر جاتے ہیں اگر تھوڑا سا وقت میسر ہے بھی صحیح تو ہم گیرونڈ میں پارکس میں واکس کے لئے یا گیمز کے لئے جانا پسند نہیں کرتے ہیں وہی لائپ تاپ پہ ہم اپنا ٹائم سرپ کر لیتے ہیں یہ جو گیرونڈ سے ان حراف ہے یہ مٹاپے کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور یہی مرض اگر لمبے عرصے تک برقرار رہے تو اور بہت ساری امراض اس کے وجہ سے آ سکتی ہیں جیسے کہ جوڑوں میں درد ہے جوڑوں کا متاثر ہو جانا شوگر کا آ جانا کیسٹرول کا آ جانا دل کی امراض ہائی بلڈ پریشر ایون کینسر تک بھی مٹاپہ لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ایمپورٹنسی ہے جو نمردی ہے یہ بھی مٹاپہ لا سکتے ہیں وجہات کے اوپر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کر لی کہ جنیٹک اور ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ اگر انہلدی ہیں تو یہی امراض آ سکتے ہیں اگر ہم کیلوریز زیادہ انٹیک کر رہے ہیں کیلوریز کا زیادہ انٹیک کرنا اور بہت زیادہ آئیلی فوڈز کا لینا فاسٹ فوڈ کا لینا فیٹی فوڈز کا لینا فرائی فوڈز کا لینا مٹھائے کھانے کی رغبت بہت زیادہ ہونا فیزیکل ایکٹیوٹیز کا نہ ہونا تو پھر ایسے میں دوستو تمام کیلوریز جو آپ ہم دیتے ہیں وہ باڈی کے اندر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جب یہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی ردی عمل تو آئے گا اور اس کا جو ردی عمل ہے وہ مٹاپے ہیں اور مٹاپے کی وجہ سے کون کون سی امراض آتی ہیں وہ بہلے سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے بدن ایڈیز محسوس ہو کے دی میرے تو وزن بڑھ رہا ہے تو تھائرنڈ کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے تھائرنڈ جو ہے اس کی جو اپلال ملیٹی ہے یہ مٹاپے کا باعث بندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہرمونل کنڈیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں ہرمونل ریزیز جو ہیں وہ بھی مٹاپے کا باعث بندی ہوتی ہیں کچھ ہرمونل ایسے ہیں جو پرپر کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے دوہان حمل مٹاپا آتا ہے رسم بڑھتا ہے خوابتین کا لیکن اسی کے اندر اگر ہم نے فیٹ سے زیادہ لے لیے ضرورت سے زیادہ لے لیے تو دلیوری ہونے کے بعد سمٹائم مٹاپا رہ جاتا ہے جاتا ہی نہیں ہے اس وقت بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کچھ خوابتین مینوپاس کا جب شکار ہوتی ہیں تو اس درانیے میں کافی ہرمونل سچینجز آ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی احتیاط کرنا چاہیے اور مٹاپے کو کنٹرول کرنے کا صدباب ضرور کرنا چاہیے اب آ جاتے ہیں ہوموپیتھک عدویات کی طرف کہ مٹاپے کا علاج ہوموپیتھک عدویات سے کیسے کر سکتے ہیں ہوموپیتھک عدویات سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ ڈائیٹ کی طرف نہ جائیں کہ جی میں آج کال ڈائیٹ کے ہوں میں کہتا ہوں کہ ڈائیٹنگ کی طرف نہ جائیں ڈائیٹ پر توجہ کر لیں ڈائیٹنگ اتنا فروٹ فل نہیں ہے جتنا کہ ڈائیٹ پر غور کرنا فروٹ فل ہمارے لیے ہوگا تو وہ جو ڈائیٹ پر ہم نے غور کرنا ہے پہلے جتنی باتیں میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں انہی پر اگر ہم غور کر دیں تو ہماری ڈائیٹ آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی سبزیوں کا استعمال ہمیں اچھا کرنا چاہیے فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے نید اچھی لینی چاہیے پانی کا استعمال بکسرت کرنا چاہیے انشاءاللہ اس موزیمر سے ہم بچے رہیں گے ہوموپیتھک عدویات میں جو میرے حساب سے سب سے اچھی دوا بنتی ہے اس دوا کا نام ہے فائٹو لیکا بیری فائٹو لیکا بیری مطابع میں انتہائی معامن دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے پھر دو عدویات ہیں ایک ہے فیوکس مدر ٹنکچر فارم میں اور دوسری دوا ہے اس کا نام ہے کیلر ٹروپس کیلر ٹروپس بھی مدر ٹنکچر فارم میں ان دونوں عدویات کو ملا کر اگر دیا جائے تو بھی مطابع کا کلا کما کیا جا سکتا ہے میرے پاس جو آپ لوگوں کے لئے چوتھی دوا ہے اس دوا کا نام ہے کلکیریا کارب کلکیریا کارب بھی اگر مطابع میں استعمال کی جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آئیں گے یہ تھی لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو اس کی وجہات اور اس کا علاج امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجئے گا اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سیبسکرائب ضرور کر دیجئے ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو اتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو بروقت نوٹفیکشن مل سکے اور آپ کو معلومات ہو سکے سبسکرائب کرنے کے بعد کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس ضرور کیجئے آپ کی آرہ ہمارے لئے مشہر رہ ہوتی ہے نیک تمنہوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چلتا ہوں اللہ حافظ